مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی عمومی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کیرے لائنس گروپ کے چیئرمین مکیش امبانی پنتالیس ارب ڈالر کے احساسوں کے ساتھ بھارت کے امیر ترین شخص ہیں جبکہ بل گیٹس مسلسل دو دہائیوں سے بھی زائد ارسال دنیا کے امیر ترین شخص رہ چکے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بھارت کے ٹاٹا گروپ کے سرپرہ رتن ٹاٹا نہ صرف بھارت بلکہ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں لیکن آئی تک ان کا نام کبھی بھی ارپتی افراد کی سرپرس میں نہیں آیا جس کی وجہ بھی انتہائی دلچسپ ہے رتن ٹاٹا بھارت کے سب سے بڑی سنتکار گروپ ٹاٹا سنز اور ٹاٹا گروپ کے سرپرہ ہیں ٹاٹا گروپ کی بنیاد ٹارہ سو اٹسٹھ میں رکھی گئی تھی اور اب یہ گروپ چھانوے سے زیادہ کاروبار چلا رہا ہے یہ گروپ چائے کی پتی سے نینو کار اور رینج روورز تک بنا رہا ہے اس گروپ کی اہم پرڈیکٹس میں ٹاٹا موٹرز، ٹاٹا سٹیل، ٹائٹن، ٹاٹا پاور، کیمیکلز، کمیونکیشنز اور تاج ہوتل بغیرہ شامل ہیں اسی سالہ رتن ٹاٹا اتنے بڑے گروپ کے سربراہ ہونے کے باوجود آج تک عرب پتی افراد کی فرحست میں شامل نہیں ہو سکے بلکہ ان کے ذاتی اساسوں کی مالیت ایک عرب ڈالر سے بھی کم ہے ایک بار ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ مکیش امبانی کے ساسے اتنے زیادہ اور آپ عرب پتی افراد میں بھی شامل نہیں ہیں اس سوال کے جواب میں رتن ٹاٹا نے کہا کہ مکیش امبانی بیوپاری ہے جبکہ ہم سنتکار ہیں اگر ہم ٹاٹا کے عرب پتی نہ ہونے کی وجہات کا جیدہ لیں تو فور بیز کی ایک پرانی رپورٹ کا بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے فور بیز کے مطابق ٹاٹا گروپ کی چھانوے کمپنیوں کا مالک ٹاٹا سنز ہے جس کے مالک رتن ٹاٹا نہیں بلکہ مطلیف حیراتی ادارے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ٹاٹا گروپ کے 65 فیصد اثاثوں کے مالک چند حیراتی ادارے ہیں کاروبار حیراتی اداروں کے ذریعے ہونے کی وجہ سے یہ رتن ٹاٹا کے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا جاتا اور رتن ٹاٹا کبھی بھی عرب پتی افراد کی فرحیت میں جگہ نہیں بنا پاتے چونکہ رتن ٹاٹا کے منافع کا بیشتر حصہ حیراتی داروں میں چلا جاتا ہے اس لئے ان کے ہاتھ صرف نیک نامی آتی ہے ٹاٹا گروپ کے حیراتی کام صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ دنیا بار میں پھیلے ہوئے ہیں جس کی ایک مثال ہارورڈ بزنس سکول کو دیئے گئے دو اشاریہ بیس ارب ڈالرز ہیں یہ رقم بزنس سکول کی ریاست میسا چویسٹس کے شہر بوسٹن میں نئے بلاک کی تمیار کے لیے دی گئی تھی فور بز کی دو ہزار آٹھ کی ارب پتی افراد کی فرہست کا جہدہ لیا جائے تو اس سال آرن بفٹ دنیا کے امیر ترین شخص قرار پائے تھے جن کے احساسوں کی مالیت باسٹھ ارب ڈالر تھی اگر دو ہزار آٹھ میں ٹاٹا سنس کی وہ پینسٹھ فیصد اونرشپ جو خیراتی داروں کے پاس تھی اس کو رتن ٹاٹا کے نام پر منتقل کر دیا جاتا تو ان کے احساسوں کی مالیت ستر ارب ڈالر سے زائد ہوتی دو ہزار آٹھارہ میں ایمازون کے بانی جہ بیزوز ایک سو بتیس ارب ڈالر کے احساسوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں جبکہ بل گیٹ کے احساسوں کی مالیت پچانویں ارب ڈالر ہے بھارت کے امیر ترین شخص مکیش امبانی ہیں جن کے احساسوں کی مالیت پنتالیس ارب ڈالر کے قریب ہے رتن ٹاٹا کے احساسوں کے حوالے سے اگر آئی دو ہزار آٹھ والا فارمولہ لگایا جائے تو ان کے احساسے سو ارب ڈالر سے بھی زائد ہو جائیں گے چاہے رتن ٹاٹا کاغلوں پر ارب پتی نہ ہوں لیکن پھر بھی وہ نہ صرف انتہائی امیر قبیر شخص ہیں بلکہ ایک ایسی ہستی ہیں جو عام لوگ کی زندگی آسان بنانے کے لیے کوشہ ہیں رتن ٹاٹا کے گروپ نے ہی عام لوگوں کے لیے دنیا کی سستی ترین نینوکار مطارف کرائی تھی اس کے علاوہ انہوں نے بھارت میں پینے کے صاف پانی کے حوالے سے انتہائی سستے گریلو فیلٹر مطارف کرائے تھے رتن ٹاٹا نے ایک بار کہا تھا میں نہیں چاہتا کہ بھارت دنیا کی مویشی سوپر پاور بنے بلکہ میں بھارت کو ایک خوشال ملک دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ